اسلام علیکم ہم سب آج فائیور کی کلاس پھر سے لائیو سیشن کر رہے ہیں میں مزمہ کے ساتھ تو اب ہم کلاس کو کونٹینیو کرتے ہیں اسلام علیکم to all of you امید میں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گرمی جوائے کر رہے ہیں کیسی گرمی چل رہے ہیں ناہر مزا آ رہے گرمی میں اسلام علیکم جی گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ کشمہیر کا چل کر لگائیں سارے موسم میں اچھا یہاں پہ تو بہت بھی بارش نہیں ہو رہی ہے اور اس دفعہ یہاں پہ بھی جو ہے موسم کراجی والا ہوگا ہے کشمیر میں وہ بہت زیادہ 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 پڑھ رہے ہیں ایسے زیادہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس سال جو ہے یہاں بہت بھی موسم جی سے پہتے ہیں لیکنہ بہت بھی بہت بھی 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 بڑھے تھے لیکنہ موسم کام کنپلیٹ کیا ہے یا سٹارٹ کیا ہے تو میں اس کو فیڈبیک دے دیتیوں تاکہ آپ برمے سے جو واقعی سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی لرن کر لیں اگر آپ یہ سمجھ نہیں آرہی ہے پہلے جنہیں میں چاہوں گی کہ آپ سب جو بتاتے ہیں کہ آپ کس کس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں ہائیور پہ آپ کس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں ہاتھی بیٹا اپنا مائک میٹ کر رہے ہیں ایان فائبر والا آپ کے اس نام کے ساتھ فائبر والا لکھا ہے تو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں کیا نیچے آپ کی ایان آپ کو آواز آ رہی ہے ان کا پہلے میسیج آیا تھا کہ ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی تب تک مجھے لگتے ہیں آپ کسی اور سٹوڈنٹ کا چک کر لیں مناحل ریس کرسی نہ ہے نیچے آپ بتا دیں آپ کس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں جی میں نے جو ہے اے آئی ریس کرسی بیٹی گیگ بنائی تھی آپ کی آواز کھٹ لے یا مجھے سمجھ نہیں آئی مناحل دوبارہ بولیں میں نے جو ہے گیگ بنائی تھی اور وہ اے آئی ریس کرسی اے آئے ماریا آگا تو مجھے ریپیٹ کرتے ہیں مجھے آواز کھٹ رہی ہے مناحل کو جی مجھے بھی کٹ کے آئی ہے آدین کی بات کی سمجھ آئی ہے مناحل پلیز ریپیٹ کریں اپنی بات چیٹ میں لکھتے ہیں میں نے باتا کیا ہے میرے ہیں مجھے گیگ آپ ٹائپ کریں ہاں جی آپ کا نیٹ کا ایشو ہے بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے آواز آپ کی کٹ رہی ہے اچھا مناہج جیسے میں دیکھ رہی کی نا آپ ریلز بہت زیادہ اچھی بنا رہے ہیں تو ریلز کا کام اپورک کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ ضرور ٹرائیک کریں اپورک پہ دیلی بیسز پہ بہت زیادہ کام آتا ہے کہ ہماری جو ہی لانگ یوٹیوب ویڈیوز ہیں انہوں کی شورٹ ریلز بنا کے دیتے ہیں اور وہ اچھا پے کرتے ہیں منتلی لائک ڈالر ٹو ہنڈر تک بھی پے کیا جاتا ہے تو آپ اس پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ میں نے آپ کی ریلز دیکھی تھی مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ کو بہت اچھا کام ہوتا ہے تو فائیور پہ بھی ضرور آپ کو کرتے ہیں لیکن اب جو پہ تو بہت اچھا ماشاء بیسے کام ہو سکتا ہے تو اس کو وہاں ضرور ٹرائے کریں اپنے ریلز کے کام کو اچھا چیٹ میں لکھتی ہے میں چیک بہتی ہوں اے آئی ہیسٹری ریلز کی گیک ٹھیک ہے یہ اے آئی ہیسٹری ریلز کی گیک اکور پہ بیڈنگ بھی کریں اور ساتھ میں فائیور کے اوپر پہ ضرور گیک بنا دیں تو یہ کس کیٹیگری میں آئے گا آپ کی کون سی مین کیٹیگری آئے گی یہ کس میں آئے گا ویڈیو ایڈیٹنگ کی کیٹیگری ہوگی فائیور پہ جی آئی تینک ویڈیو ایڈیٹنگ میں آئے گا ریلز کا کام ویڈیو ایڈیٹنگ میں سب کٹیگری کون سی آئے گی میرا کہلے انٹرنیٹ کا چیز کسی اور جس سٹوڈنٹ کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں انٹرنیٹ اس کا چیک کر لیتے ہیں آہ آسفہ آسفہ آپ بتائیں گے آپ کس کٹیگری میں کام کر رہی ہیں میں سے ابھی تک میں نے سٹارٹ نہیں کیا ہے لیکن ہم نے سوچا ہوا کہ میں کوڈنگ کے اوپر کٹیگری ہوگا ٹھیک ہے آپ نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا لیکن کیا پلان کیا کیا ہے کس میں جانا ہے کس کٹیگری میں کوڈنگ کا کہہ رہی ہیں آپ کی یہ نہیں پروگرامنگ انٹیکٹ کی کٹیگری ہوگی ٹھیک ہے تو پروگرامنگ انٹیکٹ میں آپ نے اندر سب کٹیگری دیکھنا ہے کہ آپ نے کس میں جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مین ہے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے نا کہ آپ کو سکل کون سے آتی ہے آپ نے اقتم سے فائیور پر جا کے اکاؤنٹ نہیں بنانا جب تک کہ آپ کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو جاتے جب تک کہ آپ نے کوئی ایک چیز سیکھ نہیں لی ہے ٹھیک ہے آج فرم آپ نے اگر پروفائل بنائی ہے تو آپ مہم کو چیک کر آ سکتی ہیں اس پہ پروفائل تو نہیں بنائی ابھی فائیور پہ کسی اور سٹوڈنٹ کل مجھے نا دو تین سرات ہم نے بنائی اکاؤنٹ کرییشن ضرور کر لیں اس کے اوپر پروفائل بنائیں اور اپنی کیٹیگری کے بارے میں سوچیں ضرور کہ آپ نے اس کیٹیگری میں جانا ہے اور پھر اس میں آپ جس سکل پہ بھی جانا چاہتے ہیں اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں اگر ابھی آپ نے کوئی سکل پروپر سیکھی نہیں ہے اب جیسے میں مناہل کو اٹھا رہی تھے تو مناہل جو ریلز کی اوپر بہت کام کر رہی ہیں اور اس کا کام بہت زیادہ ملتا ہے یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے جو لوگ اپنے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے یا سوشل میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کو ضرور ایکسپلوز کریں اور میں آپ کو یہ بھی پریفر کروں کہ آپ سوشل میڈیا مینجمنٹ کی ایک گگ بنا لیں کہ آپ وہاں پہ لکھیں کہ میں آپ کے پلاتفارنگ کو مینج کروں گی اور میں جو ہے اس کی پرائسنگ سیٹ کر لیں اس میں یہ ہی ہوگا کہ وہ آپ کو ویڈیوز دیں گے اور آپ نے ان کو شورٹ فارمز میں کرنا ہوگا اس سب کو ہم کہتے ہیں کانٹنٹ کرییشن تو آپ کانٹنٹ کرییشن کا کی وٹ لکھ کر بھی ضرور سرچ کریں فائیور پر اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ کام مل سکتا ہے گگز آپ بنا سکتے ہیں اچھا آسفہ نیکس کلاس میں آپ نے اکاؤنٹ کرییشن کر کے مجھے بتا دینا ہے کہ آپ کی سکیٹیگری میں آ رہے ہیں اور اپنی پروفائل کمپلوٹ کر رہے ہیں اچھا اسمان آپ فائیور پر بھی کام کر رہے ہیں ویسے تو آپ کا نام فائیور پر بھی کر دیں میں اس فائیور پر بھی کر رہے ہیں اچھا فائیور پر کیوں ساڑے زیادہ تر لوگ پریفر کرتے آنا کیونکہ یہ ایک فری بلائٹ ہوں ہیں فری میں کام کر سکتے ہیں اپور پر کیونکہ آپ کو بیڈنگ کرنی پڑتی ہے اور اس پہ آپ کو اماؤنٹ لگانی پڑتی ہے تو کیونکہ بھی آپ کی ارننگ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر جا کے سپینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ فائیور پر فری میں کام شروع کر سکتے ہیں جب فائیور سے تھوڑی کچھ ارننگ شروع کرتے ہیں تو پھر وہی ویلی اماؤنٹ آپ جا کے اپور پر بیڈنگ کریں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا پی بھی کیا جائے گا اور زیادہ اچھا آپ کو آپ ادنی جنریٹ کریں گے وہاں سے ٹھیک ہے اچھا عثمان آپ کس کٹیگری میں کر رہے ہیں کام آپ نے اکاؤنٹ کر دیا فائزر پہ اس میں اس اکاؤنٹ میرا نہیں ہے لیکن میں کسی کے اکاؤنٹ کے اپر ورک کر رہا ہوں ہے زرگرافیلی سائینا ٹھیک ہے مناہل آپ اس پہ گگ بنا رہے ہیں سب آپ مجھے وہ کم کم کر دیجئے کہ مین کٹیگری کو ان سے سیلیکٹ کی ہے اور سب کٹیگری کو ان سے سیلیکٹ کی ہے یہ جو آپ کے رینز بنانے کی گگ ہے یہ کس کٹیگری میں آتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو ایڈٹنگ میں آ رہی ہے یا سوشل میڈیا مارکٹنگ کٹیگری میں آپ نے کی ہے اس میں نے پہلے بنائی تھی لیکن وہ پھر نیٹ سیم تھا نا تو پسٹ ہمیں یہ نہیں پتا تھا تو وہ نمبر پھر ویسٹ ہو گیا ان اکاؤنٹ بند ہو گیا تو ابھی نیا نمبر ہے اور اس کے اوپر میں کریئٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ کو اس پہ اکاؤنٹ بڑھانے کیلئے اپنا فون نمبر چاہیے ہوتا ہے جو آپ نے اٹیج کرنا ہے تو آپ اپنا اکاؤنٹ بڑھ کر آپ کسی کے ساتھ کام کریں وہ بھی کرتے رہے لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا اکاؤنٹ بھی بنا لیں اور اس کے اوپر بھی وہی سرویسز دیں جو آپ کسی اور کے ساتھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا راسم آپ بتا دیں کہ آپ نے فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بنا دی جی میس میں نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے اور اکاؤنٹ میرا کمپلیٹ بھی ہو گئے ڈسکرپشن اور باپر سارے چیزیں جیسا آپ نے بتائیں گی اور ایک کیٹیگری میں نے سوچی تو پروگرامنگ انگ ٹیک کی تھی بٹ میں نے وہ جہر لی نہیں کیونکہ پروگرامنگ انگ ٹیک میں بہت سارے کیورٹس فری نہیں ہیں مطلب بہت زیادہ لوگ ہیں اس میں تو میں نے اے آئی سرویسز کے اندر جہے اے آئی ویبسٹس جنرلیٹنگ کا جہے کیٹیگری جہے لیے اور اس میں جہے ویبسٹس کے اندر چین اور ویبسٹس کے نام سے جہے ایک ٹیک ہے تو اس کیورٹس کے اندر جہے بہت کم لوگ ہیں تو میں نے اپنی ایک گگ بنا کے کلدہ لیا کیونکہ آپ نے سکرین شیئر کر کے دکھائیں گے کیا آپ کو کسٹ لیا باشاہ kişね موسیقی 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 ٹھیک ہے. آپ اس کو AI Web Designer کو ChatGPT پہ جا کے لکھیں اور کہیں کہ میرے لئے PFIber کی Tag Line Generate کر دو. بذور جائیں. चンドتر dias یہی بھالا تیکسٹ دیں. تیکسٹ میں chat GPT سے کہیں کہ مجھے PFIber کے لئے Tag Line Generate Attractive estrictive مجھے 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 اور شروع میں میں آپ لکھتے ہیں ایم ایم اے عائی دیلیپر آپ نے رہا ہے کیا لکھتا ہوں وہ اگزیے لائنز ہوں سے کفی کر لیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس لائنز اس لائن کو دیکھتے ہوئے ان کے بارس کو یوز کرتے ہوئے گنریٹ سم اجنوی اکترکٹیز تیگ لائنز کور فائیور موسیقا TIG IVD طرح طرح tag lines for my Fiverr account ٹھیک ہے تو اس نے آپ کو کافی زیادہ suggestions دے دی ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی pick کر سکتے ہیں یا اور اس سے generate کروانا چاہے اگر آپ اس میں سے نہیں پسند آ رہے ہیں transforming ideas into stunning websites AI powered web design for modern brands یہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں یہ جو inverted کو ماز میں یہ ہٹا دیں start سے اور end سے اب آپ اس کو اس طرح سے کر کے sentence کی فارم میں لگتے ہیں AI design websites AI powered AI design AI سے شروع میں لکھ دیں AI design AI powered websites for modern brands AI designed AI powered websites for modern brands AI powered web designs for modern brands ٹھیک ہے تو آپ آپ نے کیوں کہ tag line میں clear بتا دیا ہے کہ آپ web designing پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو web designing it means کہ آپ جو gigs بنائیں گے وہ web designing کی category میں بنائیں گے وہی چیز جو آپ نے tag line میں لکھی ہے وہی آپ کے سارے اس میں about section میں بھی جانے چاہیے skills میں بھی جانے چاہیے اور gigs میں بھی وہی show ہونا چاہیے کہ جو آپ نے کہا ہے اگر آپ یہاں پہ لکھتے کہ web design and development اگر آپ development بھی کر رہے ہیں programming بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ development بھی show کرنا لکھنا ہے کہ I am doing web design and development ٹھیک ہے اور آپ اپنے اگر آپ نے صرف web design کرنا ہے تو پھر آپ صرف web design کے اوپر ہی focus کر سکتے ہیں اور اگر بعد میں چل کے آپ ایسا ایسا چیزیں سیکھ رہے ہیں جب آپ web development سیکھ لیں گے تو واپس آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے profile بنائی ہے تو بس وہ fix ہو گئی اور آپ اس کو change نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I design AI powered web design for modern brands ٹھیک ہے اب وہ آپ کی profile پہ جو بھی آئے گا اس کو clear پتہ چل جائے گا کہ what are you doing you are doing web designing ٹھیک ہے clear پتہ چل گیا نا چلے ہیں اب نیچے scroll down جی اب یہاں پہ دیکھیں اوپر portfolio میں جہاں پہ اوپر portfolio ہے اس میں اگر اپنے web designing کا کوئی کام کیا ہوئے ہے کوئی sample پڑا ہوئے آپ کے پاس تو آپ یہاں پہ project add کریں کیونکہ add project پہ جب آپ click کریں گے تو آپ میں وہاں پہ upload کرنا ہے اپنا کام جو بھی آپ میں web designing سے related already کیا ہوا ہے اگر آپ اپنے کام upload نہیں کریں گے تو آپ آپ کے اوپر کلائنٹس ٹرسٹ نہیں کریں گے یا وہ ان کو بتانے چلے گا کہ آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ کو میں رسمی نے کافی ویڈیوز میں یہ بتایا ہے کہ آپ نے پہلے کسی کے لیے کام کرنا ہے چاہے آپ کسی لوکل کلائنٹ کے لیے کریں چاہے کسی باہر کی کلائنٹ کے لیے کریں لیکن کسی کے لیے فری میں کام کریں اور وہ والے designs آپ یہاں مدونے پورٹٹوے میں ایڈ کریں یہ چجئHe teki اپ ب hij پر سے ہап کی پورفائیل میں انسیس یوں میں نے ان سورکی کھتے آب پکرنے آپ پہن Rudi بمuca UX جهارتی ہیں ایک چلی کچھائیں میرے کسیاتی کیا یک چلی ہے ایر آپ اس سپر مہر پ رکھ رہا ہی نے جس یا حدی ساکہ مناہ بڑی بنائی ہیں جسسیں قرورب رائج ہے اور یہ جہاں فائل سمیت لگانی ہے یا بس ایمیجز پیچ کے اوپر جائیں ایمیجز کو موقپس میں پہلے سیٹ کر لیں ایمیجز کو اور ان موقپس کو آپ یہاں پہ ایڈ کریں ابھی آپ جائیں پوٹسولیو کے اوپر جائیں ایڈ پروجیکٹ پہ کلک کریں جہاں پہ پورٹسولیو ہے یہاں پہ ایڈ پروجیکٹ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا کریں کہ جو بھی آپ نے ویب سائٹ کا نام رکھتے ہیں کہ آپ نے کس کے لیے ویب سائٹ بنائی ہے ٹھیک ہے اس کے بات انڈسٹری میں آپ بتائیں گے کہ آپ یہ جو ویب سائٹ ہے وہ کیا ریال اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے ہے ایڈکیشن کے لیے ہے یہ کونس انڈسٹری ہے وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد پروجیکٹ ٹیوریشن میں آپ کیا آپ نے جس کے لیے بھی کام کیا تھا وہ یہ پروجیکٹ کتنی دیوریشن کا تھا لائک ون ویگ کا تھا دن ویگ کا تھا اور اس میں اسی پاسٹ کتنی تھے آپ نے کتنا چارج کیا تھا اس کے لیے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ یہ نینشن کرتے ہیں کہ آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ کب کیا تھا اور اینڈ کب ہوا تھا کس ایئر میں کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی پروجیکٹ کی ڈسکرپشن دے دیں گے آپ بتائیں گے کہ یہ ویب سائٹ کس کے بارے میں تھی اس میں میں نے کیا کیا چیزیں بنائی تھی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں گے اور اب جو آپ کا پوششن تھا کہ آپ نے اس پر اپلوڈ کیا کرنا ہے تو اٹیچمنٹس کی آپشن ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ڈر بتائیں ہیں جے پیک یعنی امیجز کی فارم میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایم پی فور آپ ویڈیو کی فارم میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو ویب سائٹ بنا ہی نہیں ہے اس کی آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور اس میں تین چار ویب سائٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور وہ اپلوٹ کریں لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ امیجز اپلوڈ کر دیں موقپس میں رکھتے ہیں لیکن موقپس بنانے آتے ہیں نوہم اس مجھے نہیں بنانے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کینوہ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں فوٹو شاپ پہ بھی بنتے ہیں کینوہ پہ بھی نوک اپس کیسے بنائے جاتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں ہاو تو میک نوک اپس آن کینوہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس کے سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو الگ سے کر کے نا ہی تفہ بنانا سکھا دوں رہے نوک اپس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بس جب یہ چیزیں آپ اپلوٹ کر دیں گے تو آپ بس اس کو سیف کر دیں گے آپی یہ ویب سائٹ کے سیمپل سیف ہو جائیں گے ٹھیک ہے سمجھ آ گی میرے یہ کسٹن ہے جیسے کہ ہمارے پاس پی کیر کرنسی میں ساری چیزیں آتی ہیں حالانکہ جب ہم گیک بناتے ہیں تو وہ ڈالرز کے اندر آتی ہے لیکن وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جسے ابھی میں نے ٹائم سیئنٹی فائب ڈالر کے گیک بنائیں تو پھر وہ کنورٹ ہو گئی دو ہزار میں تین ہزار میں تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کو ڈالر کی چیز کو ڈالر میں ہی کیسا رہی آپ جب اس میں منشن کرتے ہیں جب کی پرائسنگ کرتے ہیں تو آپ ڈالرز میں کرتے ہیں لیکن وہ بعد میں جب آپ کی پروفائل پہ جاتی ہے تو وہ پاکستانی روپیز میں ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ پروفائل بنائی ہے اور آپ کی لوکیشن پاکستان کی سیٹ ہوئی بھی ہے کی کرنسی میں سے دکھا رہا ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بیشن پاکستانی میں دکھا رہا ہو لیکن وہ کنورٹ کر کے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سیمیٹی فائیو ڈالرز پاکستانی روپیز کتنے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صرف اماؤنٹ آپ کو پاکستانی روپیز میں شو کر رہا ہے لیکن وہ ہے وہ ڈالر کو کنورٹ کرنے کے بعد شو ہو رہی ہے تو اس لئے اس کی تینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو شو کیا ہو گیا وہ آپ جس کنٹری میں پیٹھے ہوں گے اسی کنٹری کے لحاظ سے ہی آپ کو شو ہو گیا ٹھیک ہے اب بیک کریں واپس جائیں اب آپ کو پورٹکولیو پہ اپلوڈنگ سمجھ آگیا آپ نے صرف موقف بنانے سیکھنے اور اس کے اندر اپنی ویبسائٹس کو آپ نے امیجیس کو پیسٹ کرنا ہے اور پھر یہاں آکے اپلوڈ کرنا ہے اچھا واپس جائے گی بیک کریں انٹروڈکٹری ویڈیو آپ نے انٹروڈکٹری ویڈیو بنائی ہے انٹروڈکٹری ویڈیو آپ نے بنا لیا ہے یہ جو ایڈ مائی پورٹفولیو سے اوپر کا سیکشن ہے انٹرو ویڈیو یہ آپ نے بنا لیا ہے یہ جو ویڈیو نہیں بنائی انٹرو ویڈیو ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے دسپس کیا تھا کہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو آپ نے بنانی ہے اپنے موبائل سے اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا سرویسز پروائیٹ کر رہے ہیں انٹروڈکٹری ویڈیو کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے آپ اگر جب کیمرہ میں سامنے آخر بات کرتے ہیں تو کلائنٹ زیادہ آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے اس کا پرسٹ زیادہ ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر بنانی ہے اب گیٹ سٹارٹٹ پہ کلک کریں انٹروڈکٹری ویڈیو پہ یہ سب بچوں نے ضرور اپنے انٹروڈکٹری ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے اس کلاس میں آپ سب کی ویڈیو میں نے چیک کرنی ہے کہ سب نے جو سرویسز پروائیٹ کرنے ہیں اس کی ویڈیو بنائی ہے یا نہیں ویڈیو کیسے بنانی ہے اب گیٹ سٹارٹٹ پہ کلک کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ پروپر گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اب ہمیں ویڈیو بنانی نہیں آ رہی تو ہم کیسے بنائیں کس سے پوچھیں کہاں جا کے سرچ کریں فائیور کا پلیٹ فرم آپ کو سارا کچھ کچھ سکھا رہے ہیں صرف آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں آپ کو سارا کچھ اس نے بتا لیا ہے مجھے دیکھائیں اس کو سائٹ پہ جو پوششنز لکھیں وہ مجھے دکھائیں continue پہ کلک کرتے ہیں cross اگر کہیں یہاں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ کیا لکھا ہوئی ہے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو گائیڈ لائنس لکھی ہوئی ہیں how to create a successful intro video اور آپ کو سیمبلز بھی دیئے ہیں کچھ لوگوں کے جنہوں نے آپ کو بنا کے دکھائیں ہیں کہ ہم ایسی آپ نے ویڈیو بنانے ہیں ٹھیک ہے how should I talk about اس پہ arrow پہ کلک کریں اس کے سامنے first question کے سامنے جو arrow ہے اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے اب آپ اس کا answer لکھا ہوئے ہیں کہ آپ نے کس کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ ویب ڈیزائننگ کی سرویسز دے رہے ہیں تو آپ نے ویب ڈیزائننگ کے بارے میں بتانے ہیں اگر آپ جیسے مناہل نے بتایا تھا کہ وہ AI ریلز بنا رہی ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو بنانے ہیں کہ میں یہ کام کرتی ہوں میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور میں ریلز بناتی ہوں لانگ بارٹ تاسٹ کے لانگ انٹریوز چھوٹی سی حافظ کروں کہ یہ ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے اب نیکس نیچے سپرول ڈاون کریں نیکس پوششن دیکھیں کیا ہے چھوٹا سا سکسٹی سیکنڈز تو کچھ بھی نہیں ہے ون منٹ کی ٹوٹل ویڈیو بنانی ہے تو آپ نے جسٹ کیمرہ اٹھانا ہے اور آپ نے اس کو سمپل ریکارڈ کر لینا ہے چھوٹا سکتے ہیں وٹ ایکویٹمنٹ شوڑا ہی ھوس اب آپ دیکھیں ایکویٹمنٹ فون سے یوز کرنا ہے ابھی جیسے میں آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کے پس اگر اچھا کیمرہ ہے تو کر لیں نہیں ہے تو آپ موبائل سے کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلکہ صرف آڈیو اچھی ہونی چاہیے کلیر ہونی چاہیے ابھی دیکھیں ریکارڈ یور ویڈیو with the back camera of your smartphone اور 1 to 8 0 سیون ٹو زیرو پکسل پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آڈیو جو ہے وہ اس کو بھی بہت کلیر ہونا چاہیے صاف آواز آ رہی ہونی چاہیے آواز بریک نہیں ہونی چاہیے تو آپ جس کیمرہ اٹھنا ہے اور اپنی ویڈیو کریں موائل سے ریکارڈ کرنے کوئی ایکسپینسیو کیمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے where should I record اب آپ ریکارڈ کہاں پہ کریں نیکس دیکھیں اس کا آنسل دیکھیں ٹھیک ہے you can record in very quiet place ٹھیک ہے quiet place ہونی چاہیے presentable background ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے جو ہے وہ background پہ کوئی عجیب سی چیزیں لگی وی ہیں یا صاف نہیں ہے یا paint اکھڑا ور ہے ٹھیک ہے کوئی اور چیزیں پیچھے پڑے پڑے ہوئے ہیں اس طرح کی چیزوں کو avoid کرنا آپ نے پیچھے سے background بلکل کلیر ہونا چاہیے پروفیشنل لگنا چاہیے okay avoid highlighting from behind your overhead اب آپ نے lightning اتنی زیادہ بھی کرنی کہ آپ کے face بہت زیادہ اس پہ lightning پڑے رہی ہو بس خلقی سی mild سی lightning ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور make sure there is no noise آپ کے بلکل کلیر ہونی چاہیے آرڈیوس میں کوئی noise نہیں آنی چاہیے پیدرام پہ ٹھیک ہوگا how to frame your shoot for success اب next کریں اس پہ click کریں sit or stand still and speak directly to the camera and keep the camera at eye level ٹھیک ہے اب آپ نے جب camera اپنے سامنے رکھیں گے تو آنکھیں ادھر ادھر نہیں کرنے کہ وہ جیسے بھینگا لگ رہے ہو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور وہ عجیب سی آنکھیں آ رہی ہیں دوسرا نہیں کرنا آپ نے اپنی eyes کو بلکل front پہ camera کے سامنے رکھنا ہے camera کو دیکھنا ہے reading نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ read کر رہے ہوں گے تو پھر بھی وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں آپ نے کچھ چیز یاد کر لینی ہے اور اپنے words میں relax ہو کے اس کو بتانا ہے ایسا بلکل نہ لگے کہ آپ chat GPT سے read کر رہے ہیں یا کسی paper سے read کر رہے ہیں ٹھیک ہے what should I wear اچھا جی آپ پہلی پہننا کیا ہے آپ نے کوئی شادی کپڑے پہننا ہے یا کون سے پہننا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں what should I wear یہ آپ نے detail میں ساری پڑھنے ہی ہیں guidelines میں تو آپ تو just overview دے رہی ہوں آپ نے اس کو سب پڑھ لیے ٹھیک ہے stand out by wearing a color that contrast with your background avoid busy prints ہاں آپ اس طرح کی prints نہیں پہننے آپ نے نظر آپ کے زیادہ prints پہ جا رہی ہے اور آپ کے actual جو آپ گھوڑ رہے ہیں اس پہ نہ جائے بہت زیادہ شوف کلرز جو ہوتے ہیں fancy کلرز اس طرح پہ نہیں پہننے جیسے ہم شادی پہ جاتے ہیں کہ بہت شوف کلرز پہنے ہوتے ہیں ویسے نہیں پہننے آپ نے decent پہننے professional پہننے دیکھیں white shirt پہن سکتے ہیں جو لڑکے ہیں white shirt پہننے blue light blue کلر پہنے background پہ دیکھیں ان کا کتنا simple ہے one color ہے کوئی بیچے بہت زیادہ fancy background نہیں ہے shirt بھی simple ہے اور background بھی simple ہے کیونکہ اسی طرح سے جو females ہیں بچیاں وہ آپ بھی simple سے colors پہنیں one color جو solid color وہ پہن سکتے ہیں اور اسی طرح سے background simple white رکھ لیں کوئی اور color بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری guidelines بتائی میں نے سب کی intro videos چیک کرنی کہ آپ بھی کیسی بنائیں ٹھیک ہے اچھا اب اوپر scroll up کریں اور دیکھیں sample videos جو انہوں نے upload کی ہیں دیں گے جو ساتھ میں چھوٹا سا scroll ہے اس کو اوپر کریں scroll up اس کے ساتھ والا اس کے ساتھ والا چھوٹا کریں یہ دیکھیں اب ان میں سے کوئی ایک ویڈیو اوپن کریں یہ دیکھیں 0.3 کتنے کی ہے یہ میرا خیال ہے total ویڈیو چھو 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 کتنی ہے لنس چھو ہے وہ 20 سے 60 سیکنڈ کی مجھ چاہیے ٹھیک ہے اس سے بڑی ویڈیو نہیں بنائی ہے اب انہوں سیمپل ویڈیو دو تین رن کر کے دیکھ لیں کہ یہ کیسے بڑھ دیں ٹھیک اس کو کریں اور ویڈیو ریکوائرمنٹس لیف سائیڈ پہ ویڈیو ریکوائرمنٹس پڑھ لیں آپ پڑھیں گے راسیم چھوڑا سا موچھا پڑھیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں مجھے میں ہمارے کیمرے کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نورمالی سیون مطلب کمی ہوتی ہے لیکن ہمیں جے کیمرہ اچھے چاہیے تو اس کے لیے ون ٹرنٹی ایٹ ایکس سیون ٹرنٹی پی اور اس کے علاوہ ہماری ریڈیو مطلب لینڈ اسکیپ میں ہونی چاہیے ہمارے ویڈیو پروٹریٹ میں نہیں ہونی چاہیے ایسے کر کے رکھنا ہے آپ نے موبائل اپنا ٹھیک ہے یون برکے نہیں رکھنا پروٹریٹ میں ایسے رکھ بنا دی ہے ریڈیو ٹھیک ہے اس کے بات فائل سائز جی بھی ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو فائل 60 سیکنڈ means how many minutes 20 سے 60 minutes تک کیا روڈیو بنا سکتے 60 seconds not minutes seconds ٹھیک ہے 60 seconds کتنے minutes تیپول ہوتا ہے 1 minute 1 minute ٹھیک ہے 1 minute 1 minute سے زیادہ کی آپ نے ویڈیو نہیں بنانی آپ نے اتنی چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے تو 1 minute میں آپ نے اپنی بات کنوے کر نہیں ٹھیک ہے اور پھر upload یہ ویڈیو پہ جا کے آپ نے جو بیڈیو بنائی ہو بھی یہاں سے جا پہلے گگ بنانے سے پہلے فائل کمپلیٹ کریں اپنا اکاونٹ سے بریکے سے بنائیں ٹھیک ہے پھر جا کے گگ بنانی ادر ویڈیو چلیں بیک دیں واپس جائیں ویڈیو کے بات او چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ دیکھ لیتے بیک واپس اوپر سے بیک دیں ٹھیک ہے انٹرو ویڈیو کی ہم نے بات کر لی پور فور کی بات کر لی آپ نیچے سکرول داؤن کریں دیکھیں اور کیا چیزیں رہ گئی ہیں اچھا یہ جو لرن ہے کہ اگر آپ فائیور سے کوئی بھی کورس کرتے ہیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹیف فیلیٹیف ویب ڈیزائننگ کے فائیور کی اوپر اگر آپ وہاں سے کر لیں گے تو آپ کو ایک بیج دے دیں گے اور یہاں پہ بیج لگ جائے گا اور آپ کی اگر آپ فائیور سے کیا ہو ہے چکہ آپ یہاں پہ دیکھنا پڑے گا اگر آپ بھی نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں سکرول ڈاون کریں ڈسکریپشن ٹھیک اگر آپ کے پاس آگے ڈسکریپشن اچھا اب دیکھیں ڈسکریپشن آپ نے اکتم سے جیسے سٹارٹ کی ہے ایسے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے آپ نے بتانا ہے می نیم اس راسن اگر ایم ایک سپورد این پروفیشنل ای ویب دیزائنگ اس طرح سے کر کے بات شروع کرنی ہے کہ ایسے دگھر ہے کہ ایسے جیسے پیٹی سے کوپی ہوا ہے ٹھیک آپ نے سٹارٹ کو بتر کرنا ہے کہ ایم راسن ایم 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 ویب دیزائنگ ایم ویب دیزائنگ ایم 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 ویب سٹارٹ انسٹینٹلی آگے تو لکھا گے آگے سٹننگ ویب سائٹ کرییٹڈ انسٹینٹلی آگے آگے سٹننگ ویب آگے انگلیش بہت غلط ہوئی بھی ہے راسن اس کے انگلیش تھوڑی سی غلط ہوئی بھی ہے اس کو آپ دوبارہ سے کرنا ہے آپ نے چیٹ جیپیٹی پہ جانا ہے اوپر جائیں واپس چیٹ جیپیٹی پہ جائیں اور چیٹ جیپیٹی پہ کہیں یہاں پہ جا کے لکھیں write simple and brief description for my gig for my account write a simple and brief write a simple and brief description write a simple and brief b r i d s and brief brief ب compact چھوٹی اور to the point بات کرے گا وہ بہت زیادہ لمبی کہانیاں نہیں آکھو مٹھ کے دے گا write simple and brief description b r e s l l l l and l l ملے میں لکھا ہوں اس کے بعد میں ایک انتر پر اس کے لئے اس نے آپ کو کہہ دیکھا hi i am an ai web designer specializing in creating model اب آپ اس نے کتنا اچھا لکھے دیا اس نے proper hi سے use کیا ہے اس کو آپ کو پی کر لیں دفع پڑھ بھی لیچے گا using cutting edge ai technology i transform your ideas to stunning websites that elevate your online presence اس نے یہاں پہ لکھ دیا کہ it will elevate your online presence یعنی کہ وہ آپ کے online presence کو زیادہ enhance کریں گی جو میں آپ کو web designing کر کے دوں گا ٹھیک ہے so let's bring your vision to life with smart innovative solution دیکھیں کتنی اچھی اس نے لکھ کر دی ہے ڈسکرپشن دیکھیں اس کو کوپی کریں اور اپنے اس میں جا کے پیسٹ کریں اب یہ کیونکہ simple ہے to the point ہے تو ہم نے بہت زیادہ مشکل ورڈز اور مشکل وہ چیزیں نہیں کرنی کہ ایسے لگے کہ یہ ai generated ہے ایک خلال ایسے لگنا چاہیے کہ human generated ہے آپ نے خود سے لکھا ہے اب آپ فائیور پہ جا کے اس description کو کوپی پیسٹ گا میرا اسم کا پکہ نہیں انٹرنیٹ میرا خیال ہے problem کر رہا stuff ہو گے اچھا جب تک یہ اسم جوائن کرتے ہیں آپ نے سیکھر کوئی اور کسی اور کا question ہو related to profile ٹھیک ہے آج ہم focus کر رہے ہیں کہ profile کیسے create کرنی کیونکہ یہ پہلا step ہے آپ کا تو آپ ساروں نے اپنی اپنی profile پریٹ کرنی ہے اور ہر کلاس میں جو ہے میں نے کسی ایک کی profile جیسے آج راسم کی دیکھی ایسی طرح سے ہم next کسی کی profile کو discuss کریں گے تو آپ نے next prepare رہنا ہے میں کسی کے نام بلا کے کہہ دوں گی کہ آپ اپنی profile دکھائیں ٹھیک ہے تو راسم اب پہلے کافی لوگوں نے join کیا تھا بچے کم نہیں ہیں میں نے سوچا تھا وہ لوگ earning بھی کر رہے ہیں تو profile پہ ان کی شیئر کرواتے فائیور کی لیکن وہ تو چلیں گے ان کی نے چھتی ہو گیا یہ لوگ نکل جاتے ہیں انہوں نے فائیور پہ کام کافی اچھا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا دوسروں کو بھی help ہو جائے کہ ان کی profile شیئر کروائیں گے پر وہ لوگ تجھے لے گئے ہیں چلیں next time پہ چلیں ہم پر یارہ بجے رکھ لیا کروں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو جانے کی جلدی ہوتی ہے ایسے کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں سیشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کا ہونا ضروری تھا تو وہ لوگ چلے گئے ہیں وہ آہد کا بھی آلیان کا بھی میں نے کہا ان کی profile ہم شیئر کرتے ہیں حوزما آپ ورک پہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ earning بھی کار رہے ہیں تو دوسروں کو بھی میں نے کہا ہلپ ہو جائے گی وہ profile شیئر کرتے تو چلیں next time اسیم اب آپ کا نیٹ ٹھیک ہے آپ کو آزاری next time 11 o'clock پہ کلاس شروع کریں گے اور اس پہ ہم پھر ڈسکرس کر لیں گے چھے رہے ہیں آپ دوبارہ سکرین شیئر کر دیں اپنی آپ نے اپنی profile کے ڈسکرپشن کمپلیٹ کرنی مس آپ نے جو ڈسکرپشن نکل ہوئی تھی وہی میں نے لگا دیا اس میں سٹارٹ میں جو انورڈیٹ کماز اور آخر میں لگے میں اس کو ریمووو کرتے ہیں دیکھو گے اب آپ کے ڈسکرپشن پہ ڈسکرپشن پہ ڈسکرپشن وہی بتا رہی ہے چونکہ آپ کی ڈیگلائن بتا رہی تھی کہ آپ کو اے آئی ویب ڈیزائننگ کر رہے ہیں چونکہ اس کے بار لینگویجز میں آپ میں بتا دینا ہے کہ آپ کو کون کون سی لینگویجز آتی ہیں تو آپ نے یہ تین مینشن کی ہیں انگلیش ہے اردو ہے اور ہندی ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ویب ڈیزائننگ سے ریلیٹی ٹیسٹ دے سکتے ہیں لیکن ابھی ڈیگاوٹ ٹیسٹ ہی کریں جب آپ اسے اور زیادہ اچھ اچھ ہو جائیں گے تو پھر یہ ڈیسٹ دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی 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 صرف ای ڈیویلپمنٹ لکھا ہوئے جبکہ آپ کا مین جو بھی ویب سائی ڈیزائن بھی ہے نا تو آپ نے یہ ویلی کیورٹ کھو ہی یوز کر رہے ہیں آپ چیئے جی پیٹی سے بھی کوش سکتے ہیں کہ سجیسٹ می سام ہائی ڈیمانڈ کیورٹس پائیورٹس ریلیٹی ٹو مائی ٹک 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 میں نے چیٹ پہ آپ کو دسکرپشن لکھی ہے اس کو کوپی پیسٹ کرنے دسکرپشن کو میس میں نے چیٹ پہ آپ کو ایک رامٹ لکھی ہے یہ زوم کی چیٹ میں دیکھیں راسم اس کو کوپی کریں اور یہاں پیسٹ کرنے میں نے چیٹ پہ آپ کی چیٹ پہ آپ کی جو ویب ڈیزائنگ کا کام ہے اس سے ریڈیٹیٹڈ یہ والی سکلز ہیں جو آپ کو ہانا چاہیے اس میں کیا ہے سب سے پہلے میں میں ناکھا کی ورڈ ہے اے آئے ویب ڈیزائن یہ چیز آتی ہے آپ کی دے سکتے ہیں ریسپونسی ویب ڈیزائن دے سکتے ہیں موڈرن ویب ڈیزائن یہ نہیں موڈرن ویب ڈیزائن کو سوٹے اے آئے ویب ڈیزائن دیکھتے آپ اس کو کوپی کریں اس سکلز میں جائیں یہاں پہ اے آئے ویب ڈیزائن اچھا یہ اب نہیں اوپشن دے رہا تو آپ صرف ویب ڈیزائن دیکھیں اے آئے کو ہٹا دیں صرف ویب ڈیزائن دیکھیں سکتے ہیں ویب ڈیزائن اس سکتے ہیں 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 اس کو بھی ایٹ کرو مس میں لیسٹ میں دیکھیں آ رہا ہے نہیں مس یہاں پر اس نام کا نہیں ہے بس ڈیزائن آ رہا ہے صرف ڈیزائن اس طرح سے آپ نے مزید بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ سے ریلیٹیڈ پونکوں سے کی ورز ہیں اس کے بعد ایڈیوکیشن آ جاتی ہے ایڈیوکیشن آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اور سرٹیفیکیشنز ہیں اگر آپ نے کوئی ویب دیزائن کی سرٹیفیکیشن کی ہے تو پورس کیا ہے تو اس کا سرٹیفیکیٹ یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈیوکیشن آپ نے اپنی یہاں پہ انٹر کرنی ہے سرٹیفیکیشنز کرنی ہے اور آپ نے اپنی پروفائل پوری کمپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر نیچس اس میں آپ مجھے دوبارہ سے دکھائیں گے کہ آپ کہاں پہ پہنچیں اب اپنی ذرا گیگ پہ جائیے آپ نے گیگ جو بنائیے ٹھیک ہے ابھی ایک سکے آپ دیکھیں ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو ویب سائٹ ڈیزائن آپ کا مین کی ورڈ ہے اس سے ریلیٹیڈ آپ کو بنانی چاہیے کبھی بھی ہم مینشن نہیں کرتے کہ ہم ویب سائٹ کس میں بنا رہے ہیں لیکن کانوا پہ بنا رہے ہیں یا پھوٹو شاپ میں بنا رہے ہیں یا الیسٹیٹر پہ بنا رہے ہیں ہم یہ چیز مینشن نہیں کرتے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ گیگ بنانے سے پہلے ریسرچ کیا جو لوگ ویب دیزائننگ کر رہے ہیں ان کی گیگ کو سرچ کیا آپ نے جی میں نے ویڈیو سو دیکھیں دی لیکن اس کا مجھ آئیڈیا نہیں کیونکہ بہنر اور سوال یہ کی ویڈیو سا بھی نکالے جیسا آپ نے بتایا جے بہتنا جب بھی میں کی ویڈیو دال رہتا تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اس سے پہلے کا جو ویڈیو کے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پہلے دوسرے لوگ جو اس کی ورڈ کی اوپر کام کر رہے ہیں آپ نے ان کی گیگز کو observe کرنا ہے study کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنے گیگ بنانی ہے آپ نے فوراں سے اپنے گیگ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ واپس جائیں اس کے ڈیش پور کے اوپر جائیں اور اس پہ جا کے اپنے ای ویب دیزائنگ پہ سرچ کریں اپنی پکچر پہ کلک کریں آپ کی جو رائٹ سائٹ پہ پکچر آ رہی ہے اس پہ کلک کریں اس میں switch to bind کریں switch to bind switch to bind اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر جا کے لکھیں ویب دیزائن اے آئے ویب دیزائن اس سیمبل ویب دیزائن آپ صرف صرف ویب دیزائن لکھ کے دیکھیں ویب دیزائن ویب دیزائن کیورڈ آپ کیوز کریں گے تو 32,000 لوگ ہیں آپ سے پہلے تو آپ کو موقع نہیں ملے گا آنے کیا کیونکہ پہلے ہی 32,000 لوگ اس کیورڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ نے وہ کیورڈ فائنڈ آوٹ کرنے گا جو کہ لو کمپیٹیشن کیورڈ ہیں جو کہ اس پہ اتنے زیادہ لوگ ابھی کام نہیں کر رہے ہیں کیسے کریں پھر کیورڈ آپ نے گے گے بنانی ہے ٹھیک ہے اب ویب دیزائن کا جو آپ نے پریس کیا تھا ویب دیزائن سے آگے آپ سپیس پریس کریں اور میں نے ایک وہ بھی بتائی تھی فائیبرکوک ویو کی ایکسٹینشن بتائی تھی آپ وہ بھی ترکی اس سے بھی کر سکتے ہیں سرچیں اچھا ہاں اب بس ایک سکند رکھیں ویب دیزائن کے بعد سپیس پریس کریں بس یہاں پہ سٹاک کریں دیکھیں اب آپ اس میں دیکھیں کہ کون کون سے کیورڈ ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ریسپونسیو ویب دیزائن لوگ کس نام سے سرچ کر رہے ہیں ریسپونسیو ویب دیزائن کے نام سے سرچن کر رہے ہیں بیسٹ ویب دیزائنر ویب سائٹ گرافکس دیزائن ویب سائٹ بینر دیزائن ویب سائٹ یو آئی ویو ایکس دیزائن ٹھیک ہے تو اب آپ ریسپونسیو ویب دیزائن پہ جائیں اس پہ 1,80,000 لوگ ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے لئے اس پہ رینک کرنا مشکل ہے تو یہ کیورڈ ہمیں نہیں سوچ کرتا اس طرح سے آپ نے کیورڈ ایک ایک کیورڈ ڈالنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس پہ کمپیٹیشن کم ہے ٹھیک ہے اب آپ لکھیں اے آئی ویب دیزائن اس پہ بھی 31,000 لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ والے کیورڈ اس طرح سے سرچ کرنا ہے ان میں سے آپ نے تھوڑا ٹائم لگانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے اے آئی ویب ڈیزائن سے ریلیٹڈ وہ کون سے کیورڈ ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ انٹر کرتے جانا ہے فائیور کوئک ویو کی ایکسٹینشن انسٹال کرنے تو اس سے آپ کو زیادہ اچھے ایڈیاز مل جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر جب آپ کے پاس کوئی ایسے کیورڈ آئیں گے جس کے اوپر کمپیٹیشن کم ہے تو پھر آپ نے اس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنی گیر بنانے کیا ٹھیک ہے آپ کے مجھے سرچ کریں ایک تو گیرز دیکھیں اس میں کیا کیا کام کریں اب اے آئی ویب سیٹ بیٹر کے میں دیکھیں آئی ویب بیٹ کمپیٹ اے آئی ویب سیٹ فل سٹاک ویب سیٹ بیٹر کے چیٹ بوٹس آئی ویل دیزائن اینڈ ری ڈیزائن لوگوں میں ہاں گی جو سیکنڈ والا کام ہے آپ کی کام سے بڑا رہا ہے اس کو دیکھیں اور یہ نیچے بھی ایک اے آئی ویب اپلکیشن جو لکھی بھی ہے اس کی گگ کو بھی چیک کریں ٹھیک ہے یہ کیا کر رہی ہے آئی ویب یہ ایک آئی ویب سیٹ بھی ہے اے آئی ویب سیٹ بھی ہے یہ بھی ایک آئی ویب سیٹ بھی ہے اس کو کلوز کرتے ہیں اور آئی ویب اپلکیشن جو ہے اس کو دیکھیں یہ چیزیں آپ نے بھی نہیں سکھی ہی ہے آپ سمپل جو ہے وہ ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں اس ان کا اکان تو پرو ہے میرے خیال سے آپ دیکھیں یہ جو نہیں ہے ایک تک ایچٹ بیٹی اے ایپ بیٹی ایپ ایپ بنا رہے ہیں اے ایوے ایپ بچیشن ڈیو بنا رہے ہیں ان سے دوری ایڈیو لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 کم سکیے ہیں اس طرح سے پہلے آپ نے باقی لوگوں کی گئس کو سکرلی چڑھی کرنا ہے اس میں سے اپنی نیکٹس ٹائیم بھو کیورس پائنٹ آوپ کرنے ہیں جس کے اوپر کم سرویسز ہیں چکہ لوگ پیٹیشن ورز پائنٹ آوپ کرنے ہیں ٹھیک ہے پوری آپ نے ایک لیسٹ بنا کے لانی ہے کہ اس والے ورڈ کی اوپر اتنی سروسز ہیں اس والے ویب سائٹ کی اس والے کی ورڈ کی اوپر اتنی سروسز ہیں اگر ایک کی ورڈ کی اوپر اب سمپل ویب ڈیزائن کی اوپر ایک 1.8.000 سروسز ہوگی تو آپ کو تو موقع نہیں ملے گا وہاں پہ نا ایک رینگ کرنے کا تو فائیور بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہوتی ہے اس میں اپنے جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے اس کا غائر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کمپیٹیشن ورڈز فائنڈ آوٹ کریں ان کو یوز کر دے گا آپ اپنے گیس بنائیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا مزید سٹڈی کرنا ہے کہ ہم کون سے ایسے ورڈز فائنڈ آوٹ کر سکتے ہوں تو فائیور کو ایک ویو ایکسٹینشن میں لازمی انسٹال کر در کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب اپنے پروفائل آپ کو کمپلیٹ کرنے اور آئے ہو کے باقی سوڈنٹس کو بھی سمجھ آگئی ہوتی کہ یہ یہ چیزیں ہم نے اس میں کرنی ہے تو آپ بھی اپنے پروفائلز کمپلیٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ میں سے اگر کسی کرتے ہیں تو دوشنے ٹھیک ہے میرے پروفائلز مانگے تھے جب میری پشلی کلاس جب ہی تھی تو جتنے بھی کیورٹ سے میں نے سب دارے کے دیکھے لیکن بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں جسے پین تھاؤزن سے انفی ہیں سارے اور کچھ میں تو لاکھ اور دیر لاکھ کچھ اتنے لوگ ہیں تو ہمیں کیسے موقع ملے گا نیو کیورٹ صحیح ہی نہیں دو دو ورڈز کو کمبائن کر کے ایک دھوڑا سا لانگ ورڈ لانگ کیورٹ بنانے کی کوشش کرنی ہے جہاں پہ کمپیٹیشن تقریباً میکسیم اگر ون تھاؤزن تک وہ تو پھر زیادہ اچھی بات ہے زیادہ جلدی آپ رہنگ کریں گے پھر بھی اگر ٹو تھاؤزن تک بھی چلے گا لیکن اگر اس سے بہت زیادہ آ رہی ہیں سروسز تو پھر اس کیورٹ پہ کام کرنے کے اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو آپ سے پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو موقع دیں گے کہ وہ پہلے فاہم کریں نا وہ لوگ بھی ویٹنگ لیسٹ میں ہوتے ہیں جو دو دو مہینے کی جنہیں گیرز بنائی ہوتے ہیں تو اس لیے کیورٹ کے اوپر آپ نے بہت زیادہ رسرچ کرنی ہے جائے جی بیٹی سے بھی لیں فائیور کوئی کوئی سے بھی لیں ایک ایک کیورٹ کو وہاں پہ جا کے ٹائپ کریں سرچ کریں دو دو کیورٹ کو کمبائن کر کے کر سکتے ہیں جیسے فر اسیمپل ہاں ہم نے ویب ڈیزائن کے ساتھ لکھا رسپانسی ویب ڈیزائن اسی طرح سے آپ اور کیورٹ دیکھیں تو ویب ڈیزائن کے ساتھ روپونٹوں سے کیورٹ آ سکتے ہیں اس پہ کتنے کتنی سروسز اویلے بل ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا کیورٹس کا کام مشکل ہوتا سرچ کرنا اور یہ ہی امپورٹنٹ کام ہے کیونکہ آپ جتنے کم سروسز ویڈا کیورٹ فائنڈ اوپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنے جلدی چینسز ہیں کہ آپ کو آپ کی گیگرانٹ ہو جائیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے فوراں گیگ بنائی ہے تو آپ کو اجتماسے آرڈر ہیں یہ دو تین مہینے لگ جاتے ہیں آپ کی گیگرانٹ ہونے میں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگائیں دو تین دن آرام سے کیورٹس کے اوپر سرچ کریں چلیں اس کے لائے اگر کس کا کوسٹن ہے تو پوچھ دیں نہیں تو پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اور نیکس ٹائم پھر ہم کسی اور سٹوڑن کی پروفائل کو چٹ کریں گے جب تک پاسم آپ اپنی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں فیڈ بیٹ بھی ہے اس کو آپ اپر اپلیمنٹ کرنی ٹھیک ہے گگ بنانے میں جنڈی نہیں کرنی ہے آپ نے پروفائل اور ریسرچ میں زیادہ ٹائم لگانا ہے پہلے کسی کا کوئی پوچھن نہیں جی آسفا ہادی یہ تھی کسی کا کوئی پوچھن تو نہیں میرا پوچھن ہے جب ہمیں گگ مل گئی ہم نے گگ بھی ڈال دی کیورٹس بھی ہمیں مل گئی اور ہم نے ان کے سب کچھ ڈال دی اور پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ رات کم نے ڈالی اور صبح ہم نے دیکھا کہ دو تین فیک میسیجز آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا کیا کر رہے ہیں اور یہ فیک میسیجز کو آپ اگمور کریں ان کو بلوک کرتے ہیں ان لوگوں سے اتنی جلدی آپ کی ایک رینک نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے رات کو دنائی گئے اور صبح آپ کو میسیجز آنا سٹارٹ ہو جائیں جو آتے ہیں اتوین کے وہ فیک ہیں ان کو آپ بلوک کرتے ہیں جیسے میں آپ کو تینک رینک ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے دو ہفتے تو میکسیمم لگ جاتے ہیں منیمم لگتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دو مہینے دی لگ جاتے ہیں تو مجھے پہتے جو میرے مجھے آرڈرز آئیتے ہیں وہ بہت ٹائم لگا تھا میری بہت دیر سے رینک نہیں لیکن جب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہاتے رہتے ہیں پھر کافی زیادہ آتے ہیں تو پہتے طرف میں رینک کرنا تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جب تک آرڈرز نہیں آتے آپ اپنے ایک سکلز کو بہر امپروف کرتے جائیں ٹھیک ہے ٹرائے کریں نیکس ٹویک سب اپنی پروفائل پر کام کریں ریسرچ زیادہ کریں آٹھ دن ہے آپ کے پاس اور کافی ہیں جب جب اندر ٹائم ملے تو آپ کر لیں اور پھر نیکس ٹائم کسی نئے سٹوڈنٹ کی پروفائل چیک کریں گے اس طرح پھر باقیوں کو بھی ہلپ ہو جائے گی ٹھیک ہے ہادی آپ کا تو کوئی کسٹین نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس سٹوڈنٹ کرتے ہیں تینکیو سو مچ اس میں آپ کے ٹائم کا اور جن سٹوڈنٹس نے جوائن کیا نیکس سیچڈے پھر دوبارہ ملتے ہیں ٹھیک ہے اور کل سے آگے ہم ٹائم رکھیں گے آدھا گھنٹہ پہلے کیونکہ سٹوڈنٹس آپ کے ہاف ہوتے ہیں اور ہاف نہیں ہوتے تو وہ ہمیں سٹوڈنٹس سے فائیور کے تو نیکس ٹیم ان کی بھی پروفائل شیئر کریں گے تو ٹھیک ہے پھر سب کو اللہ حافظ نیکس ٹویک دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ اور یارہ بجے ہوگا اب نیکس ٹائم ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے